جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میں عزبان راہیل قلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز اس وقت موجود ہوں میں زہلم کے دل شاندار چوک میں اور مرکزی انجمنہ تاجران ریجسٹر زہلم کی طرف سے آج وہ ریلی بھی نکالی گئی اور جو دکانیں کھولی تھی ان کو بھی بند کروایا گیا ہے حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں جو پریزیڈنٹ ہے سر بتائیے کہ یہ جو آج آپ نے تاجر یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں کیا آپ نے خود جا کے دکانیں بند کروایا ہیں یا پہلے سی دکانیں بند تھی دکانیں تاجروں نے خود بند کی ہیں جی بطور اچھجاج تمام تاجر اس بات پہ متفق ہیں جو گورنمنٹ نے تاجر دوست ٹیکس لگایا ہے یہ تاجر دشمن ٹیکس ہے اور یہ تاجروں کو ختم کرنے والی بات ہے تاجر ملکی ریڈ کی ہٹی ہیں اور تاجری ملک کو چڑھا رہے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس تاجر دیتا ہے اور سب سے زیادہ زیادتی تاجروں کے ساتھ ہو رہی ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے ہم تاجر کسی صورت میں بھی ایڈونس ٹیکس نہیں ادا کریں گے اور بجلو کے بلنوں پہ جو زلمانہ ٹیکس ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے یہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے یہ بھی عوام کے ساتھ زیادتی ہے تاجروں کے ساتھ زیادتی ہے اور سب سے مہنگی بجلی تاجر خریدتا ہے جو شام چھ بجے کے بعد دس بجے تک سب سے آئی ایس ریٹ ہوتا ہے صرف تاجر خریدتا ہے وہ بجلی اور پھر بھی ظلم تاجروں کے ساتھ ہی ہے جو ظلم ختم کیا جائے وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ پورے پاکستان میں اس وقت کوئی کاروبار نہیں ہو رہا جو معیشت کا چکہ ہے وہ بھی بلکل بند ہے ٹرافک جو ہے وہ بھی بلکل بند ہے کوئی کام کاجی نہیں ہے سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ تاجر جب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں تو کیا اگر ایسے ہی ظالمانہ جو ٹیکس ہیں وہ لگتے رہے تو کیا تاجر اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں کچھ اور بھی ہونے جا رہے ہیں عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو ہے انجامر تاجرہ کا کٹھا ہونا یہ ایک علامتی ہے ہم نے یہ گورنمنٹ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہوش کے نہ خون لے ہمارے ساتھ ایسے ظلم نہ کرے جتنے ہم برداشت نہ ہو سکے بجلی کا بل پندرہ ہزار ہے لیکن ٹیکسیز ٹیکسیز جو ہیں ستارہ ہزار ہیں جو تاجر دوست ٹیکس ہے تاجر دشمن ٹیکس ہے اگر تاجر سارے کٹھے ہو کے نکل آئے تو پھر حکومت سے سمالنا بھی مشکل ہو جائے گا دوسرا آج کی علامتی تعالی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر حکومت نہ بانی ٹیکس معاف نہ ہوئے بجلی کے بلوں کے ریٹ کام نہ ہوئے بجائے کاروبار بہتر ہونے کے یقین کر اتنے برے حالات ہیں جو قرائے دار ہیں وہ قرائے نہیں دے سکتے کئی مجھے مین بزار کے دکان داروں کا پتہ ہے وہ دکانیں چھوڑ کے قرائے کے خالی کر کے چلے گئے ہیں جو اس وقت زیادہ تار دکان دار جو مالک ہیں وہ مجبوری کے وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں میں حکومت کو کہتا ہوں نہ ہوش کے نہ خون لے ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم کوئی انتہائی قدم اٹھائیں بہت شکریہ جی ابھی تاجر جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی ہے وہ بحال ہوتی ہے اور اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے حاصل صاحب آج تاجر سارے تو یہاں پر رہے ہیں آج تو ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہے تو اس سے پہلے تاجر برادری نے ہمیشہ گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے اب گورنمنٹ کے خلاف جب آپ لوگ نکل آئے ہیں تو کیا ثابت قدم رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائیل میں بات کیا کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر ظالمانہ ٹیکس آئید کیا ہم اس کے خلاف ہیں چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے مہنگائی اس قدر جو ہے زور پگڑ گئی ہے اور بجلی کے بلوں میں اس قدر جو ہے اضافہ ہو چکا ہے یہ نقابل برداشت ہے ہم صرف گورنمنٹ سے یہ اپیر کرتے ہیں کہ خدا رہ خدا رہ ہماری اس آواز کو محسوس کریں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہے ایوان میں بیٹھے ہوئے لو جو ہے محسوس نہیں کر رہے کہ جو غریب آدمی جو ہے کس قدر پس رہا ہے لوگوں کے چلے بند ہو گئی ہیں لوگوں کے دکانے بند ہو گئی ہیں تو میری پر زور اپیل ہے خیومر سے کہ وہ اس بات کا احساس کریں کہ ہم غریب عوام کو جو ہے کوئی ریلیف دیں آج کی یہ سٹرائیک جیلم کے اور پاکستان کے تمام تاجروں کی طرف سے مکمل طور پر یک جہتی کے ساتھ یک جان ہو کے ہم نے ارتال کی ہے یہ ارتال بجلی کے ظالمانہ ٹیکس ان کے ٹیکس ظالمانہ ٹیکس مہنگائی اور تمام یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے خراب ہے اس میں تمام طبقہ چھوٹا تاجر ہے بڑا تاجر ہے تمام دوست اس میں شامل ہیں ہر کے ساتھ جو نئے ظالمانہ ٹیکس ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہیں ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں مہم تاجر ٹیکس دیتے ہیں میشہ دیتے ہیں لیکن طریقہ کار جو ہے جو نیا انہوں نے بنا ہے وہ غلط ہے یہ ظالمانہ ٹیکس ہمیں منظور نہیں ہیں اور کمد وقت کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ آج کی جو ارتال ہے یہ صرف ایک لامتی ارتال ہے اگر ہمارے مطالبات نام آنے گئی تو پھر ہم مکمل غیر مہینہ مدد کے لئے ارتال کریں گے جی جیسا کہ آپ نے باتیں سنی جو تاجر یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیشہ سے گورنمنٹ جو بھی ہو ہم اس کے ساتھ چلے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تاجران جو ہم ان کا کہنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت پر اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اگر ہمارے اوپر ہی یہ ظالمانہ ٹیکس لگا دیئے گئے جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں اگر ان کی دکانیں بند ہو گئیں اگر ان کے کچن ان کے چولیں جو ہے وہ بند ہو گئے تو اس کے بعد یہ عوام جو ہے وہ بڑک اٹھے گی اور کچھ بھی کر جائے گی تو ایسے نحج پہ پہنچنے سے پہلے انزمن تاجران جہلم اور سوسائٹی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت ان حالات کو کنٹرول کر لیا جائے تو آنے والے حالات بہت بہتر ہوں گے اور جیسے پہلے تاجر برادری ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی رہی ہے وہ آنے والے وقت میں بھی ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کندے سے کندہ ملا کر جتنی مشکلات ہیں ان سے پاکستان کو نکال لے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے بہت شکریہ